بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے 21 سپٹمبر ڈے ہے ٹیوزڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا 22 سپٹمبر وینزڈے کے لیے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کروں گا کچھ آپ لوگوں کے سٹاکس بھی ڈسکس کروں گا تو جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں مارکٹ کی سمری آپ کے سامنے اوپن ہیں یہاں پر انڈیس ہیں آج اپنی کلوزنگ ایجز کیے فورٹی سسٹھ آوزنڈ زیرو ایٹ کے پاس کیے انڈیس ہیں جو پوائنٹس ڈیکلائن کیے ہیں فائی ہنڈرڈ نائنٹین پوائنٹ ھائٹی سس پوائنٹ ڈیکلائن کیے ہیں جو کہ بنتا ہے ون پوائنٹ ٹوئل پرسنڈ انڈیس ہیں جو آج وولیوم جنرٹ ہوئے ہیں جناب ون تھٹی ٹو پوائنٹ 833 کا کیا اور انڈیس نے آج جو اس کے پاس سائکولوجیکل سپورٹ تھی فورٹی سسٹھ آوزنڈ کی اس کو بھی بریک کیا اور اپنا جو نیا لو پوشٹ کیا ہے فورٹی فائی ٹوازنڈ سیون ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ کا کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب انڈیس نے 304 پوائنٹ گین کیے ہیں اور 750 پوائنٹ انڈیس نے ڈیکلائن کیے تھے درو آو دی دے انڈیس کی جو پوزیشن رہی ہے جناب وولی ٹائل رہی ہے ہائیلی وولی ٹائٹ ڈیرہا ہے اور وولیم واز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وولیم واز انکریمنٹ نظر آ رہا ہے کل کے نسبت آج جو ہے تقریب ان فورٹی ٹو ففٹی پرسن وولیم کے اندر انکریمنٹ نظر آیا ہے کمپنیز کی بات کر جناب ففٹین کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن سیونٹین رہی ہیں سکس کمپنیز انچینج رہی ہیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبوٹرز کی بات کر لیتے ہیں جناب نمبر ون کے اندر جو آ رہا ڈیکلینر کے اندر ہوا آ رہا جناب سیس جسے مائنس ففٹی تیری پوائنٹ ڈیرو نین پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں سیکنڈ نمبر پر ایمی بیل ہے جس نے مائنس ٹھارٹی سیس پوائنٹ ففٹی ون پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں تھرڈ نمبر پر ایچ بیل ہے جس نے مائنس ٹھارٹی فورٹی پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں فورت نمبر پر لگی سیمنٹ ہے جس نے مائنس ٹھارٹی ٹو پوائنٹ ٹین پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں فیفت نمبر پر جناب ٹی آر جی ہے جس نے مائنس ٹونٹی ٹھارٹی پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں ایڈوانسر کی بات کریں نمبر 1 پہ ایچ ایم بی رائے جس نے 18.08.8 کیے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ایم سی بی ہے جس نے 17.97.8 کیے ہیں تھرڈ نمبر پہ بی ایف ایل ای جس نے 14.22.8 کیے ہیں فورت نمبر پہ این ایل ای جس نے 14.13.8 کیے ہیں فیفت نمبر پہ کول گیٹ ہے جس نے 6.95.8 کیے ہیں تو جنب آپ وولیوم لیڈر سٹروکز کو چیک کر لیتے ہیں کہ آج کون کون سے سٹروک وولیوم لیڈر رہے ہیں تو آپ کے سامنے نمبر 1 پہ تیلی ہے 22 روپیز 0.6 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے 0.23 پرسنٹ پوزیٹیو رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ WTL جس نے 3 روپیز 11 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے مائنس رہا ہے 2.51 پرسنٹ تھرڈ نمبر پہ TPL ہے جس نے 24 روپیز 98 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے پلس رہا ہے 2.67 پرسنٹ 4 نمبر پہ بائیکو ہے جس نے 8 روپیز 54 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے مائنس رہا ہے 2.95 پرسنٹ 5 نمبر پہ جناب TRG ہے جس نے 172 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے اور مائنس رہا ہے 1.20 پرسنٹ اچھا کل کے جو وولیومیڈر سٹوک تھے آج کے بھی وہی وولیومیڈر سٹوک ہے اگر آپ اس بات کو غور کریں اور کل میرا ریویو اگر آپ کو یاد ہے جو میں نے دیا تھا انہیں سٹوک کے اوپر تو آل موسٹ تمام سٹوک نے خاص کا کہ TRG نے بائیکو نے اور جناب ٹیلی نے وٹل نے ٹی پیل نے بھی اپنی جو ہے سپورٹ جو میں نے بتائی تھی وہ تقریبا آج لے لی ہیں تو انشاءاللہ کل یہی سٹوک کل وینس دے کو 22 سپٹمبر کو پرفارم کریں گے انشاءاللہ تو یہ تھے وولیومیڈر سٹوک آپ دیکھتے ہیں جناب کوئی فنانشل ریزلٹ آناؤنس ہوا ہے تو اس کو چک کر لیتے ہیں اچھے جناب آج جو فنانشل ریزلٹ آناؤنس ہوا ہیں نمبر ون پہ کمپنی ایف ڈ آئی بیل ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی ایپی ایس فور پیسہ آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ بونس وغیرہ نل ہے سیکنڈ نمبر پہ جناب آر ایو پیل روپل ہے تو جہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو ایپی ایس آئی ہے جناب تھاٹین روپیس تھاٹی پیسہ آئی ہے فائیو روپیس کا اس نے ڈیویڈن بھی دیا ہے اس کے بعد تھر نمبر پہ جناب ہمارے پاس بی اینڈ ڈیوی ایم تو اس کی جو ایپی ایس آئی ہے ٹین روپیس ساتھ سیون پیسہ آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ نل ہے اس کے بعد جناب آئی سیئل ہے اس کی جو ایپی ایس آئی ہے टेविड वगेरा ने ले इसके बार नब्रता है जिनाब ब fest करते यहां पर बढ़ दिये एक का बार ने जब्रत है ऑप रखंतर देजिते हैं वपर debata बो और पर यहां पर देये शब्रत यहां पर Sprit का तो जहां पर देजे़ेंग को अच्के बारести Trades پس آئی یہ اور اس نے بونی شروع کیے ہیں فائی پرسنٹ اس کے بعد ہم بڑھاتا جناب ایجی ٹی ل کا تو جہاں پر آپ دی ستے ہیں اس کی جو ایپیس آئی ایلیون روپیس ایٹی سیز پس آئی بونس وغیرہ نہیں لے اس کے بعد ہم بڑھاتا جناب کیش کا تو یہاں پہ اس کی جو ایپیس آئی جناب ون روپیس نین پس آئی ہے ڈیویڈن مغیرہ بونس وغیرہ نہیں لے تو اب یہ تھے آج کے فنانلشل ڈیزلٹس آپ کے سامنے آج کی جو انسائیڈر ٹرانسیکشن ہے وہ حاضر ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس کمپنی آ رہی ہے وہ پیکیجز آ رہی ہے اس کا ٹرینڈ بائنگ کے اوپر ہے اور آج ٹوئنٹی فر سپٹمبر کو اس کے نا دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے بائنگ ہوئی ہے جناب اور ہون ہنڈر شیٹس کی ہوئی ہے مائنر ٹریڈ ہے اس کو تھوڑا سا سیل ہوئی ہے اس کے اندرہ جناب سیسٹی ٹھاؤزنڈ شیئرز کی سیسٹی ٹھاؤزنڈ شیئرز کی اس کے اندرہ سیلنگ ہوئی ہے ففٹی ٹھری کی پرائس کی اوپر میجر جو ہے ٹرانسیکشن ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب ہمارے پاس ای پی ایل کا تو یہ کل کی ٹرانسیکشن ہے تو اس کو یہی ان کرتے ہیں یہی کلوز کرتے ہیں اب چلتے ہیں جناب ہمارے چارٹ کے اوپر دیتے ہیں چارٹ کے اوپر اندرہ سی کیا پوزشن ہے تو جناب آپ کے سامنے انڈیس کا ڈیلی چارٹ موجود ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ انڈیس نے جو آج اپنی کلوزنگ ایجرز کی ہے تھیری آوٹسائیڈ ڈاؤن تھیری آوٹسائیڈ ڈاؤن پیٹرن کے اوپر اپنی جو اس نے کلوزنگ ایجرز کی ہے اور آج اس نے اپنا نیا جو لو ہے وہ پوسٹ کیا ہے اور اپنا پریویس جو لو تھا جناب یہاں پر فورٹی سیس ٹاؤن تھیری ہنڈ ٹوینٹی ون کا اس کو بھی بریک کیا ہے اور اس کے نیچے کلوزنگ دی ہے اب جناب یہ جو کلوزنگ آپ کے سامنے ہیں آل موسٹ آپ سمجھ لیں کے بوٹم پوزشن ہے بوٹم پوزشن کے اوپر انڈیس نے اپنی کلوزنگ کی جس کی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا بیک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب انڈیس کے پاس یہی اچھی سپورٹ ڈیجن بھی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو انڈیس کے پاس اچھا سپورٹ ڈیجن ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ہائی لیٹ کر دیتا ہوں جناب تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ انڈیس کی جو پوزشن ہے ایک اپنی اچھے سپورٹ ڈیجن کے اندر ہوئی ہے جہاں سے انڈیس کے اندر باؤنس مارنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اور انڈیس کے اندر یہاں پر اتنی سٹرنگ تھے کہ یہاں سے باؤنس بیک مار سکتا ہے اور جیسا کہ کل مجھے اسپیکٹیٹ تھا میں نے آپ کو کل سجیسٹ کیا تھا کہ انڈیس کے اندر پوزیٹیوٹی رہے گی انشاءاللہ انڈیس جو پوزیٹیو رہے گا اور اپنے دے سکتا ہے تو آج آپ نے دیکھا انڈیس ہے جو اپنا شروعہ کا پوزیٹیو بہت دائیں اپنا ہے پوزیٹیو کیا ہے چاہاہ سیلنگ پیشتر کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب یہاں پر آپ دے ستے ہیں جنب انڈیس کی جو یہاں پر یہ ریجن ہے کافی اچھا سپورٹ لگ رہا ہے اور ابھی جو انڈیس کی پوزیشن ہے جناب آل موسٹ بوٹم آٹ پوزیشن ہے تو یہاں سے انڈیس کے اندر جو ہے باؤنس ماننے کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور مجھے جو لگتا ہے کہ انڈیس یہاں سے باؤنس مار سکتا ہے جناب ایٹلیس فسٹ جو بنے گی ریزیسٹنس وہ یہاں بنے گی فورٹی سیسٹھاؤزن تھری ہنڈٹ ایٹی سیون کی اور اس کے بعد جو انڈیس کے پاس ریزیسٹنس بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی فورٹی سیسٹھاؤزن سیون ہنڈر فیفٹی ٹو کی تو جناب کل کے لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈیس انشاءاللہ پوزیٹیو رہے گا اور انڈیس کے پاس اب مزید نیچے جانے کے جو ہیں وہ چانسز کام ہیں کیونکہ انڈیس نے اپنی جو ویکلی بوٹم تھا ویکلی جو بوٹم بنتا ہے فورٹی سیسٹھاؤزن اس کو بھی انڈیس نے ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے نیچے جا کے ٹیسٹ کر کے پر اپنی جو کلوزنگ ایجرس کیے فورٹی سیسٹھاؤزن کے اب آگ کی ہے تو اب جانے مجھے لگتا ہے کہ جناب کل انڈیس جو ہے انشاءاللہ پوزیٹیو مومنٹ دکھائے گا اور ان شارٹ میں کہے دوں کہ جس نے آج مال جو ہے سٹوک کے دیں جس نے سٹوک آج بائی کیے ہیں انشاءاللہ کل وہ جو ہے آن کریں گے انشاءاللہ کل آپ کو سات سے آٹھ پرسن اپنے سٹوک کے اندر جن کے لیے آج آپ نے بائینگ کیا ہے ڈپ کے اندر آپ کو ضرور گین ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب تو آج بائینگ اپورچنٹی تھی پتہ نہیں کس لوگوں نے کن کن لوگوں نے آویل کیا کتنوں نے آویل نہیں کیا یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ آپ کے ساتھ میں کنٹینو ٹش کے اندر نہیں ہوں شام کوئی ٹش کرتا ہوں جو میرے واتسپ گروپ کے اندر ہیں ان کو میں نے کہے دیا تھا تقریباً ٹو ٹھائٹی پی ایم کے اوپر کہے دیا تھا کہ آپ کو فورٹی سس ٹھاؤزن کے لیویل کے اوپر جو ہے بائینگ کرنی چاہیے اور میں نے کہے دیا تھا جہاں پر جو ہے اگریسیو بائینگ جو ہے اسپیکٹڈ ہے تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ بائینگ ہو چکی ہے اور ویکرز کے ہاتھوں جو ہے سٹرونگگرز نے مال لے لیا ہے اور کل جو ہے انشاءاللہ آپ کو ایک پوزیٹیو سنٹیمنٹ مارکٹ کے اندر نظر آئے گا ایک بار اگین جو ہے مارک چانسز اب تھوڑے سے کم ہیں اور میکزیمم چانسز پوزیٹیو ہونے کے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایک بار اگین ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ کل کا باؤنس بھی آپ کے پاس سیلنگ اپنچوٹی ہوگا سیلنگ اپنچوٹی ہوگا اور آپ کو سیل اون سٹرنگ کی سٹریٹیجی ہی رکھنی ہے ہولڈ نہیں کرنا ہے اپنی پوزیشن کو ٹھیک ہے جنب اور ایک بات آپ کو اگین کہہ دوں کہ مارکٹ کی جو پوزیشن ہے اب وہ ڈاؤن ٹرن کے اندر آ چکی ہے اب آپ آپ کو ہر ڈپ کے اوپر بائی نہیں کرنا ہے اچھی ڈپ کے اوپر آپ کو بائی کرنا ہے اور بڑا سمجھداری سے کام کرنا ہے اور جیسے ہی اس لیویل کے بعد جیسے ہی مارکٹ کے اندر اسٹرنگ آتی ہے باؤنس آتا ہے کریکٹوی مو آتا ہے جس طرح ڈاؤن وڈ کے اندر ایک ڈاؤن وڈ مو ہوتا ہے تو اس کے بعد کریکٹوی مو آتا ہے تو جس طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آیا ہے کہ انڈیکس نے جیسے اپنا لوگ پوزٹ کیا فورٹی س رکا بے اس کے بعد اپنا جو ہائے پوسٹ کیا وہ یہاں کیا یہ کہتے ہیں کریکشن ڈاؤن وڈ کے اندر تو اس طرح کی کریکشن جو جب آئے گی جس طرح جب اس طرح لو آئے گا تو آپ کو بائی کرنا ہے اور جب جیسے ہی انڈیکس کے اندر کریکٹوی مو آئے گا تو آپ کو اس میں سے ایکزٹ لینی ہے تو یہ سٹریٹی جی آپ کو continue رکھنی ہے اور سیل آن سٹین کی سٹریٹی جی کچھ آپ کو ہے ہمیشہ اس کو فالو کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ انڈیس کہاں تک جو ہے نیچے جا سکتا ہے مجھے جو لگتا تھا بوٹم وہ 45500 تک لگتا تھا لیکن ابھی بھی انڈیس کی پوزیشن نے بوٹم کے اوپری ہے وہ مجھے مزید نہیں لگتا کہ مزید کل کے دن کے اندر جو انڈیس مزید نیچے جا سکتا ہے انشاءاللہ کل انڈیس پوزیٹیو دکھائے گا پوزیٹیو موو دکھائے گا اور پوزیٹیو سکوں تو اس لئے آپ کو کچھ سٹوک بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں تو جناب کل کے لئے جو پہلا سٹوک میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں وہ ہے پاک الیکٹرون آج اس نے اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے نیگیٹیو کلوزنگ ایجز کی ہے ٹھائٹی روپیز ٹونٹی ٹو پیسہ ٹھائٹی روپیز ٹونٹی ٹو پیسہ کے پر اپنے کلوزنگ ایجز کی ہے اور جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر جو اس نے آج پیٹرن بنایا ہے اپنا ٹرپل بوٹم ٹرپل بوٹم جس نے اپنا پوسٹ کیا ہے اور اپنے آل موسٹ جو اس کا بوٹم تھا جناب اس کو ٹیسٹ کر چکا ہے اپنا جو بوٹم تھا اس کو ٹونٹی نائن پوائنٹی فور ٹونٹی نائن روپیز ٹونٹی فور پیسہ کا جو بوٹم تھا اس کو ٹیسٹ کر چکا ہے اور یہاں پر اپنے بوٹم کے پاس ہی ہے یہاں سے اس کے اندر جو اچھا خاصا مجھے گین نظر آتا ہے اور at least مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو مجھے لگتی ہے first resistance وہ یہاں تک لگتی ہے first 30 روپیس 91 پیسا 30 روپیس 91 پیسا کی first resistance لگتی ہے اور اس کے بعد جو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے تو جناب یہ یہاں تک at least ٹھائٹی ٹو ٹھائٹی ٹو ٹھائٹی ٹو تک ہی آ سکتا ہے تو اچھی بائنگ کا بائنگ opportunity ہے پھیل کے اندر پھیل کے اندر آپ current price کے اوپر ٹھائٹی روپیس پوائنٹ ٹائٹی ٹو کے اوپر ہی بائنگ کر لیں زیادہ دیر مت کیجئے گا اور انشاء اللہ آپ کو ٹھائٹی ٹو روپیس کا تقریب جو ہے سیون ٹو ایٹ پرسن کا گین آپ کو کل اس کے لئے stock کے اندر مل سکتا ہے ٹھیک جناب تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا فرس سٹوک پارک الیکٹرون اور دوسرا سٹوک آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں یونٹی فوڈ تو جناب آپ کے سامنے یونٹی کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جناب یونٹی نے اپنی جو کلوزنگ ایس کی ہے ٹھائٹی فور روپیس نائن پیسہ کے اوپر کی ہے اور یونٹی کے پاس جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اچھی سپورٹ ہے یہاں پر یہاں پر پرائس لائن آپ کے سامنے آ رہی ہوگی ٹھائٹی ٹھائٹی سیون پیسہ ٹھائٹی سیون پیسہ ٹھائٹی سیون پیسہ کی اس کے پاس اچھی سپورٹ ہے جس کو اسی دنیا ٹیسٹ بھی کیا ہے اور ٹیسٹ کر کے اس کے بعد اپنے کلوزنگ دیئے اس کے اب آو دی ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کر رہا کہ آپ کو یونٹی کرنٹ پیس کے اوپر ٹھائٹی فور پر اگر مل رہا ہے کل ڈرے کی اندر 37 روپیز تک آپ کو یا گین دے سکتا ہے تو کل آپ کو اس کے اندر جو ہے مسٹ بائی کرنی چاہیے اچھی پرائیس کے اوپر ہے ڈرہی درے کی پرائیس کافی اچھی پرائیس ہے تو تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا سیکنڈ سٹوک اور تھرڈ سٹوک آپ لوگ کے ساتھ کس کر لیتا ہوں جناب ایٹی آرل ایٹی آرل کو چیک کر لیتے ہیں اچھا جناب آپ کے سامنے ایٹی آرل کا ڈیلی چار اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایٹی آرل اپنی کلوزنگ ایجز کی جناب ٹو ہنڈر ون ٹونٹی فور پیسا ٹو ہنڈر ون ٹونٹی فور پیسا کے پر اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے یہاں پر میں نے اپلائیڈ کی ہے تاکہ اس کی رینج آپ کے سامنے رکھ سکوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بوٹم آؤٹ پوزیشن کے اندر یہ ٹیٹ کر رہا ہے اور یہاں پر ایک اچھی بائنگ اپنشورٹی ہے آپ کو یہ بائنگ اپنشورٹی مس کرنے نہیں چاہیے آپ کو ٹو ہنڈر ون پر مل رہا ہے فوراں بائی کیجئے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھلی سے یہ گین دے سکتا ہے تقریباً یہاں تک کل کے دے کے اندر جو مجھے ایکسپیکٹیڈ ہے تقریباً ٹو ہنڈر ایلیوین تک ٹو ہنڈر ایلیوین سے لےکے ٹو ہنڈر ٹویل تک کا گین آپ کو کل دے سکتا ہے تقریباً بات کریں تو یہ بنیاتا ہے فائی پرسنٹ فائی پرسن کا گین آپ کو یہ دے سکتا ہے تو اچھی پیس کے اوپر ہے اس کو میس نہیں کیجئے گا ٹو ہنڈر ون پر بائی کا لیجئے گا اور اپنی پوزیشن ٹو ہنڈر ایلیوین سے لےکے ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹویل کے اوپر اسکوائر کرنے کی کیلئے کرنے کی کوشش کیجئے گا ہولڈ نہیں کرنا ہے سیل اون سٹینڈ کی اسٹیٹیج رکھنی ہے اگر پھر رہا رہا ہوں بائنگ کرنے کے بعد سیل کر دینا ہے اسٹینڈ کے اوپر آپ کی مرضی ہے کہ وہ آپ دو پرسن رکھتے ہیں ہیں تھری پرسن رکھتے ہیں لیکن میری سیجیشن آپ کو یہ ہی ہوتی ہے اگر آپ ڈیٹڈ کر رہے ہیں تو ٹو پرسن سے لے کے ٹو پائنٹ فائی پرسن کا ہی مارجن نکھیے گا اس سے اوپر نہیں چاہیے گا ٹھیک جناب لیکن پھر بھی آپ کو ایکال فائی پرسن کا گین دے سکتا ہے اب آپ کی اوپر مرضی ہے کہ آپ کتنا سے مارجن گین کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر بائنگ کے لیے اچھی اپنچونٹی ہے مس نہیں کیجئے گا تو یہ تھے جناب ایٹی آریل اور جناب آپ کے ساتھ ایک اور سٹاک ڈسکس کر لیتا ہوں کل کے لیے وہ ہے جناب ڈی جی کے سی تو جناب آپ کے لیے کل کا جو سٹاک سجیسٹ کر رہا ہوں وہ ڈی جی کے سی ڈی جی کے سی کا مجھے ایٹی نائن پوائنٹ سسٹی کا باٹم ایسپیکٹڈ تھا اور الحمدللہ الحمدللہ نہیں کہوں گا بری بات ہے کیونکہ سٹاک نہیں چاہیا تو سوری ہاں پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے لیکن مجھے یہی بوٹم ایسپیکٹڈ تھا ایٹی نائن سسٹی پیسہ کا جب ڈی جی کے سی نائنٹی فور تھا تو مجھے یہی بوٹم ایسپیکٹڈ تھا اور اس نے اپنا جو بوٹم تھا آج ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے اباو جو اس نے نائنٹی روپیز ٹونٹی ایک کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجرس کی ہے اچھا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اپنی اچھی سپورٹ کے پاس اس نے کلوزنگ ایجرس کی ہے آپ کو ہائلائٹ کلوزنگ ایجرس کی ہے نائنٹی روپیز ٹونٹی سکس پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجرس کی ہے تو جناب یہاں سے یہ گین دے سکتا ہے ایٹلیسٹ ایٹلیسٹ نائنٹی فور روپیز سے لے کے سیونٹی پیسہ نائنٹی فور آپ نائنٹی فور اٹھا لیں نائنٹی فور روپیز تک آپ کو یہ گین دے سکتا ہے تقریباً تین سے چار پرسنگ کا گین آپ کو دے سکتا ہے تو اچھی سپورٹ کے اوپر ہے اگر آپ اس کے اندر کلوزنگ ایجرس کی ہے نائنٹی روپیز کے اوپر نائنٹی کی روپیز لیکن ٹوئنٹی ایٹلیسٹ کی کلوزنگ ہے اس کے اوپر بھی آپ بائنگ کر سکتے ہیں اور نائنٹی فور کے اوپر آپ اس میں سے ایجرس لے سکتے ہیں اچھا گین دے سکتا ہے تقریباً تقریباً بن جاتا ہے سارے تین سے چار پرسن سارے تین سے چار پرسن تک کا گین آپ کو کل کے دن کے اندر یہ دے سکتا ہے ترین آپ یہ تھے میرے سجیسٹڈ سٹوک جو آپ کو میں نے سجیسٹ کی ہیں باقی جو کل میں نے آپ کو سجیسٹ کیا تھے ان سٹوکس نے ایک بار ریمائنڈ کبھا دیتا ہوں کہ آج ان لوگوں نے آج ان لوگوں کے بات کر رہا ہوں لوگوں نہیں ان سٹوکس نے آج اپنی جو سپورٹ تھی اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے اور کل آپ کو ان سٹوک کے اندر سمیں سے ایکزٹ لینی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائے تھی کل کی ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو سیل لیویلز اور بائی لیویل بتایا تھے اس کو فولو کیجئے گا ان سٹوکس کے اندر ٹی اجی کے اندر خصوصا نہیں اسپیشلی ٹی اجی کے اندر اور سیکنڈ ٹیلی کے اندر اور ڈو ٹیلی کے اندر آپ کو بتایا تھے میں نے تو انہوں سٹوکس کی جو سیلنگ لیویل تھے وہ آپ کو کل فولو کرنا چاہیے وہ کل بھی آپ کو سیل چاہیے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے ویڈیو پسے نہ آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے شارت شیئر کیجئے گا اور اپنا اپنے پیار کا بہت بہت خیال کیا گا اور میجے بھی دعا میں رکھیے گا ٹیلی آپ اس کے ساتھ مجید دیجئے اللہ حافظ